موسیقی پہلی کو صرف یہ ہے موسیقی چاہر نلی سے چاہر نلی کا اچھا ٹیسٹ آئے گا چاہر نلی چاہیے اور چاہیے ہمیں نہری مسالہ یہ ہے نہری مسالہ 5 ڈیسٹ آئے گا یہ نہری مسالہ اس کی ریسیپی میرے چینل پر اپلوڈ ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آئی بٹن میں بھی مل جائے گا یہاں 5 ڈیسٹ آئے گا نہری مسالہ اور 3 میڈیم سائز کے پیاز اس کو ہم نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے 50 گرام 50 گرام اس کو ہمیں پیس لینا ہے اس کا بارک پاؤڑر بنا لینا ہے 200 گرام گیا ہم نے ڈالڈا گھی کیونکہ یہ ڈالڈا گھی میں بنا ہی جاتی ہے اس کا اصلی ٹیسٹ آتا ہے آپ ایسے اوائل میں بھی بنا سکتے ہیں اس کا اصلی ٹیسٹ گھی کے ساتھ ہی ہے 1 ڈیسپون بھرکا لیا ہے 1 ڈیسپون لیسپون لیا ہے 1 ڈیسپون لیا ہے 1 ڈیسپون لیا ہے 1 ڈلیسپون لیا ہے 1 ڈیسپون لیا ساوٹ Co lo skip 3 ڈیسپون لیا ایسپون لیا swings 1 ڈیسپون لیا 1 ڈیسپون'dو 2 ڈیسپون لادی 5 ڈیسپون لے گھی اسے گرم کر لینا ہے کیونکہ ہمیں اسے میں پیاج فرائی کر لینا ہے تو گھی ہمارا بہت تیز گرم ہے اس میں ڈال دیں گے ہم پیاج ہلکا سا ہاتھوں سے کرش کر کر ڈالیں گے اب اس کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا اس میں ہاف ٹی سپون کا قریب نمک اٹ کر دینا ہے کیونکہ اس سے پیاج جلدی سے براون ہو جائے گی تو یہاں پیاج جب براون ہو گئے ہیں اب ان کو ہمیں باہر نکال لینا ہے اگر ریس بھی پسند آ رہی ہے تو پلیس ایک لائک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمارے لیے بہت زیادہ موائنے رکھتا ہے تو یہاں پیاج کو سائٹ کر کے ڈھنڈا کر لیں گے ڈھنڈا کر کے اس کو ہمیں کرش کر لینا ہے اب اسی ہی اوائل میں ہم چھوڑ دیں گے لہسون کا پیسٹ اور آدھرک کا پیسٹ تو اس کو ہمیں ایک منٹ بھوننا ہے یہ لہسون کا پیسٹ کو ہم نے ایک منٹ بھون لیا ہے اب اس میں ہمیں گوشت کے ٹکڑے ایٹ کر دینا ہے اسپیشلی یہ گوشت بونگ کا گوشت کہہ کر لیا جاتا ہے تو جب بھی آپ لینے جائیں تو اسی نام سے لیں اب اس میں اٹھ کر دینا ہے ہمیں نہاری کا مسالہ اور نمہ اب اسے اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے فلیم ابھی سلو ٹو میڈیم پر ہے اب اس میں ہمیں نلی اٹھ کر دینا ہے اور نلیوں کو ڈال کر بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے کیونکہ ہم پیارے ڈالتے تھے تو مسالہ اتنے اچھے سے مکس نہیں ہو پاتا اس لئے ہم نے مسالہ مکس کر کے گوشت میں پھر نلیاں ایڈ کی ہیں چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ آنے والی جو میری ویڈیو کی نوٹیفکیس ہیں بہت آپ کو ایزیلی مل جائیں اب اس میں اٹھ کر دینا ہے ہمیں تین گلاس پانی بھر کر اس کو گلنے کے لیے کیونکہ ہم اس کو دم پر لگائیں گے تو اس میں پانی کی ضرورت زیادہ ہے تو ہم اس کو اس گلاس سے تین گلاس ناپ کر اس میں پانی ڈال دیں گے اب اس کو ہمیں کور کرنا ہے دم کے لیے تو ہم ایک پلیٹ ڈھک دیں گے اور اس پر لگائیں گے ہم آٹا آٹے سے ہم اس کو کور کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے سیل کر دیا ہے اس ہے اب تین گھنٹے سلو فلیم پر بلکل سلو فلیم پر ہمیں تین گھنٹے اس کو پکانا ہے تب ہی جب تین گھنٹے میں یہ گلی تھی تو ہم نے جو پیاز تھنڈی کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی اس کو ہم کرش کر لیں گے نہری کو ہم نے سلو فلیم پر رکھ دیا ہے اب اس میں جو گرین مسالہ جائے گا مطلب جو بعد میں سرونگ کے ٹائم پر ڈالتے ہیں وہ لے لیں گے ایک کپ دھنیا ایک انچ کا ادھرک کا ٹکڑا دو نیبو پانچ سے چھے ہری میر تو ہم نے ان سبھی چیزوں کو کٹ کر لیا ہے اب ہم لیں گے ایک مکسی جار اور جو ہم نے چنے لیے تھی یعنی بھونے چنے اس کا پاورڈر بنا لیں گے یہ نہری میں جب پک جائے گی اس کے بعد اس میں ایڈ ہوگا تو یہ دیکھیں ہم نے پاورڈر بنا لیا ایک بول میں نکال لیں گے تو یہاں نہری کو سلو فلیم پر پکتے ہوئے تین گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو کھول کر دیکھیں گے اس کے سیل جو لگائی تھی ہم نے اس کو کھولیں گے بوانگ کا گوشت ہوتا ہے اور ہمیں اس کو رشیدار بنانی ہے جیسے کہ آپ ریسٹرین یا پھر ہوتیل میں کھاتے ہیں سیم اسی طرح تو اب اس کو کھول لینا ہے ہمیں اور یہ دیکھیں تو اب نہری کو ہم چیک کر لیتے ہیں ایک بوٹی لیں گے اور تھوڑا سا توڑ کر دیکھیں گے بیسے یہ پروپر دیکھنے میں گل چکی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا توڑیں گے اسی طرح رشیدار نہری بنتی ہے بہت اچھے سے گل چکی ہے اس کو تین گھنٹے لگیں سلو فریم پر گلانے میں تو اب اس میں ایٹ کر دینا ہے ہمیں پیاج اور جو بھونے چنے کا ہم نے پاودر بنایا تھا اس کو ایٹ کر دیں گے اس میں دہی ٹماٹر کچھ بھی نہیں جاتا اب اچھے سے ہمیں اس کو مکس کر لینا ہے سلو ٹو میڈیم فلے پر ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور اس میں جو نلیاں ہیں ہم اس کو الگ کر دیں گے کیونکہ یہ پک چکی ہیں اور اس کا جو گودہ ہوگا اس کو ہم نکال لیں گے اندر جو اس میں اس کو ہمیں نکال لینا ہے اب اچھے سے ہمیں بھوننا ہے تو یہاں ایک سے ڈیرڑ منٹ میں پیاج اور چنے کا آٹے کو ڈال کر بھون لیا ہے اب تھوڑی دیر سلو فلیم پر رکھ دیا ہے اب اس کو کھول لیا ہے اور اس میں اٹ کر دینا ہے ہمیں دو گلاس بھر کر پانی گریبی کے لیے اور تھوڑا سا ہم اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو پندرہ منٹ ہمیں اس کو سلو فلیم پر چھوڑ دیا تھا یہ دیکھئے پانی ڈال کر پندرہ منٹ سلو فلیم پر چھوڑ دینا ہے اس کے بعد کھول کر دیکھنا ہے یہ دیکھئے بہت ہی اچھی نہاری بن کر ہماری تیار ہو چکی ہے ایک دم ریشے دار اور یہ دیکھئے دیکھنے میں یہ اتنی لا جواب لگ رہی ہے تو بہت تیسٹی بنی ہے یہ نہاری اور بہت ہی اچھی خوشبویں بھی آ رہے ہیں تو اب اس میں ہم نے جو نلیوں کو گودہ نکالا تھا اس کو بھی ایڈ کر دیں گے گریبی کے لئے ہمیں صرف دو گلاسی اس میں پانی ایڈ کرنا ہے تو اچھے سے مکس کر لیا ہے فلیم کو ہم نے بند کر دیا بس یہ تیار ہے سرپ کرنے کے لئے تو چلیے اب ہم اس کو سرپ کر لیتے ہیں یہ تیسٹی سی نہاری یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار نہاری بن کر تیار ہوئی ہے تو آپ بھی اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور جب بھی آپ ٹرائے کریں تو مجھے کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی نہاری کیسی بنی تو ماشا اللہ اسے کلر بھی دیکھنے میں بہت اچھا آیا ہے اب تھوڑا سا ہم گارنش کر لیں گے جو گرین ہم نے مسالہ بنا کر ہری دنیا ہری میرچ اور ادرک نیبو سے اسی طرح یہ سرپ کی جاتی ہے اور اس کو آپ تندوری روٹی سے کھائیے بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی ریسیپی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں فیملی فرینڈز میں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ دَلَرڈز میں جدوح موسیقی موسیقی موسیقی